پولیس دوارہ معاملے میں دائر اروپ پتر میں کہا کہ ایک مہلہ پہلوان نے چھ ستھانوں کے بار میں بتایا تھا جہاں اسے لگا کہ بریج بوشن شرن سنگھ نے اس کے ساتھ چھیڑ چھڑ کی ہے اروپ پتر میں کہا گیا کہ اب تک کی جانچ کے ادھار پر بریج بوشن سنگھ پر یون اتپیڈن چھیڑ چھڑ اور پیچھا کرنے کے اپروت کے لیے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور ڈندت کیا جا سکتا ہے چھے بالک پہلوانوں کے یون اتپیڈن کے معاملے میں بھارتیہ کشتی مہا سنگھ کے پورو ادیاکش بریج بوشن شرن سنگھ کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں دلی پولیس نے سنگھ کے خلاف دائر اروپ پتر میں تاوہ کیا ہے کہ ان پر مقدمہ چل سکتا ہے اس میں پولیس نے معاملے سے جڑے پندرہ گواہوں کے بیانوں کو پراتمک آدار بنایا ہے پورے معاملے میں ان کے گواہی کو محتف پون مانا جا رہا ہے اس معاملے میں بریج بوشن شرن سنگھ کو 18 جولائی کو کوٹ میں پیش ہونا ہے دلی پولیس کے اروپ پتر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چھے پہلوانوں کی شکایتوں کی جانچ کے ادھار پر بریج بوشن سنگھ کیس چلایا جا سکتا ہے وہے یون اتپیڑن چھیڑ چھاڑ اور پیچھا کرنے جیسے اپرادوں کے لیے کیس چلانے اور سزا دینے کے حق دار ہیں پولیس نے سنگھ کے خلاف 13 جون کو آئی پی سی دارہ 506 354 354 اے 354 ڈی میں ہروپتر داخل کیا ہے ہروپتر میں پہلوانوں کو مجسٹریٹ کے سامنے دیے گیا بیان کو ادھار مانا گیا ہے وہیں یون شوشن کی قصد جگہ پر ان کی موجود کی بھی ثبوت لیے ہیں ہروپتر کے انسار پہلوان کا راستہ روکنا اور پیچھا کرنے کا معاملہ دو ہزار بارہ کا ہے اس میں شکایت کرنے والی مہیلہ پہلوان نے بتایا کہ برج بوشن نے ایک ٹورنمنٹ کا دوران اس کی ماں سے بات کی اور اسے اپنے کمرے میں بلا کر جبرن لے لگایا جب اس کی ماں گھر پہ لوٹی تو الگ الگ بہانے سے نمبر پر فون کرنا شروع کر دیا برج بوشن کی کال سے بچنے کے لیے اس نے اپنا فون نمبر تک بدل لیا وہیں دلی پولیس معاملے میں پورک آروپ پتر بھی داخل کر سکتی ہے پولیس نے معاملے میں انڈونیشیا، کجاکستان، بولگاریا، منگولیا کے کشتی مہا سنگ کے فوٹو اور ویڈیو مانگے ہیں ان دیشوں میں ہوا ٹورنمنٹ کے دوران برج بوشن پر یون شوشن کا آروپ لگایا ہے ان کے جواب آنے کے بعد پولیس پورک آروپ پتر داخل کرے گی آروپ پتر میں سبھی پیڑت پہل والوں نے برج بوشن پر یون اتپیڑن کے معاملے میں الگ الگ گھرمبیر آروپ لگائے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولنا